رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشید وان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس دوار امیت کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں اللہ کے ذکر میں سکون ہے اگر آپ دل کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں روح کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں آپ کو پتہ ہے غزہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک روح کی ایک جسمانی جس معنی ہم غزہ اس لئے کھاتے ہیں کہ ہمارا جسم تندرست و طوانہ رہے اور روح کی غزہ کیا ہے اللہ کا ذکر اللہ نے ہمیں اذکار بتا دیئے کون کون سے سب سے پہلے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد و قصول اللہ اس کے بعد جو بھی آپ پڑھیں گے جتنے بھی کلمہ پڑھیں گے جو بھی کچھ آپ کو آتا ہے جتنا ذکر آتا ہے اللہ کا الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ ایک اکلاس پہ اللہ نے میرے پیارے اللہ نے بے شمار احنامات ہمارے لے رکھتی ہے ہمارے روح کا سکون رکھتی ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ذکر کرنے والی زبان اطاف فرمائے اور وہ قلب ہر قلب بھی ذکر کرتا ہے وہ قلب اطاف فرمائے جو اللہ کا ہر وقت ذکر کرے اچھا ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے ان پہ عمل تو کر لیا لیکن ہم نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات کیسے رکھے حقوق العباد کا کیا خیال رکھا چار چیزیں پلانے نا تو آپ دیکھئے گا دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ہمیں کامیابیت فرمائیں گے میرے پیارے اللہ کون کون سی نمبر ون سچ سچ بولیں ہر کنڈیشن میں ہر اس میں سچائی کا راستہ اپنائیں دیکھئے گا وقتی طور پر پریشانی ضرور ہوتی ہے لیکن سچ میں ہی فلا ہے سچ بولیں نمبر ٹو دیانتداری سے کام کریں خلوص کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا رشتوں میں لین دین میں معاملات میں ہر چیز میں دیانتداری سے کام لیں کسی کو دھوکہ نہ دیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا کام کرنا ہے ٹرو طریقے سے کریں اچھے طریقے سے کریں کسی کو دھوکے میں نہ رکھیں جو بات ہے سچ بتائیں آپ کا مال اچھا ہے سامنے رکھیں اچھا نہیں ہے اس میں ڈیفیکٹ ہے دوسروں کو بتائیں آپ کے اندر اللہ نے بہت سی خوبیاں رکھی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے بہت بڑی بڑی زبان ہمیں چلانے آتی ہے ہمیں آرگیو دینے بہت آتے ہیں لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دینا اس سے اور نمبر فور اخلاق اچھے کریں امیر ہو تب بھی غریب ہو تب بھی اس بات کا خیال رکھیں سامنے والے کی پرسنیلیٹی دیکھ کے مت کریں اپنے آپ کو منافقوں میں شامل مت کریں کہ سامنے والے کی پرسنیلیٹی کیسی ہے آپ نے جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لئے کریں دیکھیں گا اللہ پاک کیسے دنیا اور آخرت میں کامیابیت آپ فرماتے ہیں آج ایک چھوٹی سی حدیث اور واقعہ پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص جب اللہ کے سامنے حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بلایا جائے گا اس کے سامنے 99 ریجسٹر اس کی برائیوں کے رکھ دیے جائیں گے ہر ریجسٹر اتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوگا جتنی نظر کام کرتی ہیں اللہ کی طرف سے سوال ہوگا ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے میرے نگران فرشتوں نے کہیں تجھ پر ظلم تو نہیں کیا وہ جواب دے گا اے میرے رب ایسا نہیں ہے پھر سوال ہوگا کوئی عذر ہو تو پیش کرو کوئی نیکی ہو تو سامنے لاؤ تیری ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے یاد رکھ آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے اس کا ٹکڑا نکالا جائے گا اس میں لکھا ہوگا اشہدو اللہ الہ اللہ واشہدو انہ محمد عبدہ ورسولہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ ان بڑے بڑے گناہوں کے امبار کے سامنے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے جواب ملے گا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا چنانچہ گناہوں کے وہ بڑے بڑے ریجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا تو وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا سبحان اللہ یہ یہ عجر ہوگا اللہ کے ذکر کا اللہ پاک مجھے اور آپ کو قلب کے بھی اور زبان کا بھی ذکر کرنے والا بنائے خلوص کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہمیں اللہ کا ذکر کرنے والا بنائے پڑھنے میں بتانے میں غلطی کو تاہی کمی بیشی رہ گئے ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے دعاوں میں یاد رکھے گا جہاں بھی رہیں خوش رہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین فی ایمان اللہ with best wishes and good luck